میرے دوستور ساتھی سورة الحج کی آیات پر بیان چل رہا ہے آج رکو نمبر آٹھ کی چند آیتیں تلاوت کی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آئے پھر یا تو شہید ہو گئے یا اپنی طبعی موت مر گئے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین انتظام کر رکھا اللہ ان کو ایسی جگہ میں داخل کریں گے ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں یہ خوش ہو جائیں چونکہ اس سے پہلے قتال بھی سبیل اللہ کا ذکر تھا کہ مسلمان ہجرت کر کے جب مدینے میں آئے ہیں تو پھر مدینے میں آ کر اجازت ملی اللہ کے راستے میں قتال کرنے کی جہاد کرنے کی اور کفوار کے سامنے کھڑے ہونے کی تو یہ سب ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے لیے بھی شارت سنائی اور اس کے بعد پھر ایک اہم بات ارشاد فرمائی جس کا حاصل یہ کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تمہیں اتنی اجازت ہے کہ تم ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو جتنا اس نے کیا اتنا اس کا بدلہ لے لو لیکن معاف کر دینا اللہ تبارک و تعالی کو بڑا پسند ہے پھر عموماً یہ ہوتا ہے جب ایک آدمی نے کسی دوسرے پر ظلم کیا اس نے انتقامی کاربائی کی اور انتقامی کاربائی کی اس کو اجازت ہے یہ مظلوم تھا اس کو اجازت ہے کہ اتنی کاربائی کرے جتنی اس نے کیے یہ اتنا بدلہ لے لے اس نے جب بدلہ لے لیا تو آگے والا چونکہ اس کے دل میں تحمل نہیں وہ دوبارہ انتقامی کاربائی کرتا ہے وہ جب انتقامی کاربائی کرتا ہے یہ بندہ دوبارہ مظلوم بن جاتا ہے تو فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم کی ضرور مدد فرمائے اس پر میں تفصیل سے انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کرتا ہوں اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے سات آٹھ آیات میں اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا اپنی خدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہے کون اللہ کی خدرت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے کہ دنیا کے کسی کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ یہ کام کر سکے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو حصہ دن کا ہوتا ہے وہ رات میں چلا جاتا ہے اور بساوقات ایسا ہوتا ہے جو رات کا حصہ ہے وہ دن میں داخل ہو جاتا ہے جیسے دیکھتے سردیوں کا زمانہ آتا ہے دن بڑھ جاتا ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے رات بڑی ہو جاتی اور جب گرمیوں کا زمانہ آتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی کچھ حصہ رات میں داخل ہو گیا کچھ حصہ دن میں آ گیا یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور رمائے زمین اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر آسمان سے پانی برساتے ہیں تو اس کے اندر لہلہاتی ہوئی سبزی اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں تمہارے سامنے آ جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے آسمان کو تھام رکھا ہے اگر وہ اس کو تھامے نہیں تو یہ تمہارے اوپر گر جاتا جب وہ چاہے گا تو یہ آسمان گر جائے میرے حضرت پیر و مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نفر اللہ مرکہ تو وہ اشارت فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ اس طرح کی آیت سامنے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے اور بغیر کسی ستون کے ستون بھی کوئی نہیں ہے تو اللہ سے عرض کر لیا کرو اے اللہ آپ کی ذات تو ایسی ہے کہ جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے تھام رکھا ہے میرا دل تو چھوٹا سا ہے اس کو بھی تھام لیجی تو یقیناً تھام لیں گے یقیناً کام بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی اور اس کا مقصد یہ کہ جب یہ نشانیاں سامنے آ جائیں تو پھر عبادت کے لائق یہی ذات ہے اسی قسم نصر جو پا اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے ایک اہم حکم ہے جس کے بارے میں میں نے ارز کیا کہ جب کوئی انسان کسی پر ظلم کرے تو شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ انتقامی کاروائی ضرور کرو انتقامی کاروائی جائز ہے انتقام لینا جائز ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو انتقام نہ لے اور سبر کر لے یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے قرآن کریم میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہ سولہ سترہ سی باروں میں کتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا انبیاء علیہ السلام کی شان اور سنت یہی ہے کہ انہوں نے انتقام نہیں لیا نعوذ باللہ ان کو جاہل کہا گیا ان کو مجنون کہا گیا ان کو جادوگر کہا گیا اور نا جانے کیا کیا ان کو القابات دیئے گئے لیکن انہوں نے آگے سے کوئی ایسا جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے یہی کہا کم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجے ہوئے نبی ہیں انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے محبوبِ قبریہ خاتبُ الانبیاء جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ وہ ہمارے سامنے اس وہ پڑے آپ کی سنت پڑے سامنے آ جائے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا ظلم کی امتحا کر دی آپ کے اوپر پتھر برس آئے گئے تائف کے سبر میں لہو لہان ہو گئے لیکن پھر بھی آپ نے بددعا نہیں کی اور یہ دعا کی کہ یا اللہ اس قوم کو ہرائے رطا فرما دے بددعا نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لانے ہیں جب آپ کے بعد پورا لشکر ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا جنہوں نے آپ کے راستے میں کنٹے بھی چائے جو آپ کے جان کے دشمن تھے یہاں آئے رہے ہیں اور دنیا کا فاتح جب آتا ہے اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے تہوتیق کرتا ہوا لوگوں کو قتل کرتا ہوا لوگوں کے گھروں کو برباد کرتا ہوا عزتیں لوٹتا ہوا آتا ہے لیکن محبوب اکبریہ خاتم الانبیہ سرور اکورین صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ کہ آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے جان کے دشمن ان کے لئے اعلان ہو رہا ہے آج انتقامی کاروائی نہیں ہوئی آج ایک ایک کو پکڑا نہیں کیا آج ایک ایک کو قتل نہیں کیا گیا آج ایک ایک سے بدلہ نہیں لیا گیا منکہ ارشاد فرما دیا کہ جو بیت اللہ کے اندر چلا گیا جو مسجد حرام میں گیا وہ اس کو بھی معافی جو ابو صفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی معافی جس نے ہتیار ڈال دیا اس کو بھی معافی اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا آج اس کو بھی معافی ہے لیکن آج ہمارے اندر انتقامی کاروائی ہیں جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزیدار سنتیں جن کو ہم کھانے کی سنت کہتے ہیں وہ یاد ہے اس سنت پر کون عمل کرے گا یہ سنتیں کہاں چلے گی ہیں ہماری زندگی سے آج یہ سنت ہے نہیں آج گھر میں جھکڑوں کی بنیاد یہی ہے کہ اس نے ایسا کیا تو میں بدلہ لے کر رہو گا آج تو معاملہ ای اُلٹ ہے آج تو بات کہیں اور بڑھ چکی ہے آج تو بات کہیں اور جا چکی ہے کہ خاتون جب ساس بمتی ہے تو اپنی بہو سے بدلہ لیتی ہے کہا اس لیے کہ میری ساس نے مجھ پر ظلم کیا تو آج میں اس بہو پر ظلم کروں گی اور اس لیے تو تیرے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا وہی ماں جو اپنا گھر میں اپنے بچے کے لیے ایک بچی کو لے کر آتی ہے وہی اپنے بچے کا گھر توڑ رہی ہے اور گھر میں مرد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے گھر ٹوٹ رہے ہیں اجڑ رہے ہیں اور جب آتے ہیں تو بھی انتقامی کاروائیاں ہوتی بھائی بھائی سے انتقامی کاروائی کر رہا ہے بھائی بہن سے انتقامی کاروائی کر رہا ہے اس نے ایسا کیا لہذا میں بھی ایسا کروں گا ایسا کیوں کیا اس نے یہ محبوبے کیونی ہے خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا یہ بڑے ہمت والے آدمیوں کا کام ہوتا ہے یہ معمولی کام نہیں ہے اور پھر اس پر ملتا کیا ہے اگر بدلہ لے لیا کیا ہوگا کہہ دیئے سینے کی آگ تھنڈی ہو گئی میری آگ تھنڈی ہو گئی ارے جو بدلہ نہیں لیتا اس کے سینے کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی تھنڈی ہو جاتی ہے جو بدلہ نہیں لیتا کہ جو بدلہ لینے پر قادر تھا پھر بھی بدلہ نہیں لیا پھر بھی بدلہ نہیں لیا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے دنیا کے اندر کوئی گھونٹ نہیں پیا جو سب سے افضل ہو ہاں ایک گھونٹ جو سب سے افضل ہے کہ جس نے غصے کی حالت میں غصے کا گھونٹ پی لیا اور شبر کر لیا یہ گھونٹ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے لیکن آج یہ گھونٹ پینا آج شاہز و نادر کہیں 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 پی لیا جاتا ہو ورنہ تو معاملہ کہیں اور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں ایک آدمی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا بُرہ بلہ کہہ رہا تھا اور مسلسل کہہ رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا خاموش تھے لیکن جب اس نے انتہا کر رہی جب اس نے زیادتی کر رہی جب اس نے بات کو روکا ہی نہیں تو کسی ایک آدھی بات کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا جیسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کھڑے ہوئے اور چل دی حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ اور پیچھے پیچھے آئے اور آ کر عرض کیا اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بھورا بھلا کہہ رہا تھا جب وہ گالی دے رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے اور جب میں نے جواب دیا آپ ناراض ہو کر چل دیئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خاموش تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر تھا جو تمہارا جواب دے رہا تھا اس لیے میں ہس رہا تھا خاموش تھے مدد آگئے آئی مدد اللہ کی کی نہیں اور جب تم نے جواب دیا تو شیطان بیچ میں آگیا اب شیطان کا کام کیا ہے لڑائی کرانا جھگڑا کرانا پسندیدہ مشغلہ ہے اس کا لہذا جب اس نے جھگڑا کروائے گا آخر انتہا خاندان ٹوٹے گا یہ انتہا ہوتی ہے اور آج شیطان کا مشغلہ پسندیدہ آج ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو سبر کرنے کے لئے تیار نہیں اگر کوئی سیر ہے تو دوسرا کہتا ہے میں سوا سیر ہوں ایسی کی تیسی اور اگر کوئی آدمی تھوڑا نیچے بیٹھنے کی کوشش بھی کرتا ہے چلو معاف کر دوں سات دائیں بائیں والے آتے ہیں آرہ آرہ چل کھڑا ہو تیری ایسی کی تیسی اس کو جواب دے نا پتہ چلے اس کو تو ہم یوں کر دیں گا اور وہ کر دے گا کڑا دو دس بندے ایسے ہیں جو بندے کو اور اُبھارتے ہیں کہ دےو اس کو یہ ہے اس نے اگر تجھے پتھر مارا ہے تو اس کے بعد گولی مار اس کو سیدھی جان سے ہی جائے ختم ہو جائے کہاں نہیں یہ انتقامی کاروائی ہے اور یہ ہو رہی دنیا کے اندر بھائی بھائی کا قاتل ہے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے وجہ انتقامی کاروائی اور معاف کرنے کو نہیں دیکھا پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آگے چند باتیں اشاعت میں ان میں ایک بات اشاعت فرمائی کہ جس پر ظلم ہوا اور اس نے اس ظلم کو چھپا دیا درگزر کر دیا فرمایا اللہ اس بندے کی مدد فرمائیں گے کہ اس کو دنیا اور آخرت میں اکرام اور عزاز عطا فرمائیں ایک اور صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آگر عرض کیا میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں نوکر کو نوکر دسیوں غلطیاں کرتے ہیں کئی مرتبہ غلطی کرتے ہیں پوچھا کتنی مرتبہ معاف کروں آپ خموش ہو گئے پھر پوچھا آپ خموش لیں پھر جب پوچھا تو آپ نے فرمایا دین میں ستر مرتبہ بھی غلطی کرے تو معاف کروں معاف کروں عجیس سنت گاہیں محبوب اکبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچ بنا ہے دس سال کی عمر ہے اور ان کی والدہ نے ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے وقف کر دیا کہ آپ کی خدمت میں رہیں گے آپ کے کام کریں گے وہ خود کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا لڑک بند تھا اس لئے میرے سارے کام ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور ایسے ہی ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے وہ کچھ کام کرتا ہے کچھ نہیں کرتا کچھ ادھر کر دیا کچھ ادھر کر دیا لیکن آخ خوربان جائیے عجیب بات کہی کہ دس سال تک میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور تم نے یہ کام کیوں کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ نے کبھی مجھے اُف تک نہیں کہا یہ کوئی معمولی باق نہیں یہ اخلاق کا اعلیٰ اعلیٰ درجہ ہے اخلاق کا کہ انسان کے اخلاق جب اعلیٰ اور ممتاز ہو جاتے تو پھر اس کی کیفیت یہ بگتی آج ہمارے ہاں تو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اس میں اگر بات کی تو اس کو فورا جواب ملنا چاہیے اور بلکہ دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے فلانا بچہ بڑا زبردست ہے ادھر بات آتی ادھر جواب دیتا ہے آپ نے یعنی بولنے کو ایک ہنر سمجھا جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں کہ یہی زبان کی کھیتی اس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اوندے مو جہنم کے اندر ڈلوا دینے والی اوندے مو جراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وسیعت فرمائی بہت ساری وسیعتیں یہ بھی یہ بھی بہت سارے کام اور آخر میں فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی چیز کہ جو ان سب سے بڑی ہیں اس پر اگر کوئی عمل کر لیں جو ان کی سردار ہے سارے کام ہو جائے ارز کیا کیا آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا یہ اس کو روک کے رکھو اس کو روک کے رکھو انہوں نے پوچھا یا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہلنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس زبان کی وجہ سے بھی ہمارا مواخضہ ہوگا مواخضہ ہوگا آپ نے فرمایا اوندے مو یا ناک کے بل لوگ جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے گرائے جائیں یا زبان کے گھنٹو سبر نہ کرنا اور انتقامی کاروائی پر فورا آ جانا یہ جب تک اندر یہ پیدا نہیں ہو کا معاملہ نہیں ہوتی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ یہ اللہ کی عیال ہیں اور اللہ کی عیال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے آج اخلاق تو ہمارے چلے گئے نمازیں بھی ہیں پنوزیں بھی ہیں زکاة بھی ہیں حج بھی ہیں لیکن جب زبان بولتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت ڈیکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرکبہ میں مسجد میں نماز پڑھ کر جب جانے لگا ایک نوجوان وہ نماز پڑھ کے بہت ہی درد مندانہ انداز میں رو رہا تھا اللہ سے مانگ رہا تھا کہ میرے دل میں آیا یہ فرشتہ صفت انسان ایسا کہ اس عمر کے اندر اللہ سے ایسا تعلق رو رو کر مانگ رہا ہے کہ اس کے قریب سے ایک اور نمازی بڑے میاں وہ گزرے تو ٹھوکر لگ گئی اس کو جیسے ہوتا ہے کبھی گزرتے ہوئے ٹھوکر لگ جاتی وہ ٹھوکر لگ گئی بڑے میاں نے ہاتھ رکھا تو وہی نوجوان جو اس وقت رو رہا تھا اس نے زبان سے وہ وہ کلمات نکالے تو میں نے سمجھا اس نے شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کہ زبان سے وہ وہ باتیں نکالے اس زبان سے بندے کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کیسے ہیں اس کے آج یہ اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے ہم گر رہے ہیں ہم تنظری کا شکار ہو رہے ہیں آج ہمارے اندر اخلاق وہ نہیں اپنے اندر تحمل اور صبر نہیں ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ لہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے معمولی انسان نہیں تھے بڑے بڑے مجموع سے خطاب ہوا کرتا تھا بڑے بڑے مجموع سے ایک مرتبہ خطاب کے لئے تشریف لائے تو مجموع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کیا کہا اس نے کہا آپ حرام زادے ہیں آج ہمیں کوئی کہہ کر دیکھے تو ہم تو وہ یہ جملہ کہنے کی دے رہے ہیں ہم تو اس کو اس کی ماں کو اس کے باپ کو اس کی ساری نسل کو حرام زادے ملے کر آئے ہیں ختم کہا نہیں لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جو واقعیتا انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چل رہے تھے ان کے گھٹی میں بھر چکا تھا کہ تہمبل اور صبر کمادہ ان کے اندر تھا تو عجیب جواب دیا ہمیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو کیا ہوئی غلط فہمی ہوئی ہے میرے والدین کے نکاح کے گواہ ابھی تک موجود ہیں آپ جا کر تصدیق کر سکتے ہیں اس لیے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بات جان کر کے ختم کر دی یہ صرف زبان سے واقعہ بیان کرنا آسان ہے کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے جس وقت یہ انسان پڑتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس زبان سے نکلتا کیا ہے اس کی زبان سے نکل کیا ہے گل کھلا رہا ہے یا کچھ اور کھلا رہا ہے اس نے اپنے اندر یہ مادمہ پیدا کرے کہ انسان اپنے اندر یہ مادمہ پیدا کرے صبر کا حلم کا اور جس کے اندر یہ پیدا ہو گیا اس کا کام بن گئے جس کے اندر یہ پیدا ہو گیا وہ دنیا میں ہی جنت کا مزہ حاصل کرے گا انشاءاللہ اپنے گھروں میں جنت اپنے گھروں میں آج ہمارے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہے بیٹا اس کے اندر صبر نہیں ہے تحمل نہیں ہے باپ کی بات برداشت نہیں ہے آج والد کی بات برداشت نہیں ہے شہر اور بیوی کا آپس میں معاملہ ایک دوسرے کی بات برداشتی نہیں ہے ماں نے کچھ کہہ دیا تو بھی برداشت نہیں ہے آنن فانن آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں آنن فانن اور پتہ نہیں سمجھتے کہ میں جب تک بولوں گا نہیں اس وقت تک میری تھاک نہیں بیٹھے کہ تک میری تھاک بیٹھتی بعض لوگ سمجھتے ہیں میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں اور میں ایسا تھاک بیٹھاتا ہوں چھپ کر جاتا ہے آج تو تھاک بیٹھا لی قبر میں جا کر تھاک کسی اور کی بیٹھے قبر میں باتا چل جائے آج ظلم کرنا آسان ہے آج کاروائی کرنا آسان ہے لیکن جب فنسے گا تو پھر باتا چلے جیسے بعض بزرگوں کی شان مختلف ہوتی ہے کسی آدمی نے پوچھا کے سنا ہے کہ بزرگوں کی شان مختلف ہوتی کیسے ہے فرمایے دہلی کی جامعہ مسید میں چلے جاؤ تین بزرگ بیٹھے اور وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے جا کر ہر ایک کو ایک ایک مکہ مارو چلا گیا جا کر پہلے بزرگ کو ایک زور سے مکہ مارا انہوں نے دیکھا ہی نہیں مڑ کر کے ہوا گیا ہے اپنی عبادت میں مصروف رہے دوسرے کو مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر اتنی ہی زور سے اس کو بھی مکہ مارا تیسرے کے پاس گیا ان کو مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا چھوڑ تو نہیں لگ گئی ہاتھ دبانے لگ گئی یہ آگیا واپس کہا کہ یہ کیفیت ہوئی میرے ساتھ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ جو پہلے بزرگ تھے انہوں نے عمل کیا سنت کے اوپر بھورا کہ اس کی مثال سمجھو ایک آدمی کو بادشاہ نے ملایا کہ میری دربار میں آؤ تمہیں انعام دیا جائے گا اور وہ بادشاہ کی طرح دوٹا ہوا جا رہا ہے وقت اس کے پاس کم ہے اور راستے میں کوئی اس کو مکہ مار دے تو وہ پلٹ کر نہیں دیکھے گا کہ مکہ کیوں مارا اس کو پتا ہے کہ آگے بادشاہ نے مجھے بلا رکھا ہے انعام کی طرف اس کی نظر ہے اس کی نظر بادشاہ کی طرف ہے اس لئے راستے کی تکلیفوں کو وہ دیکھتا نہیں ہے پہلے والے بزرگ کی کیفیت دیا تھی کہ وہ اللہ کی یاد میں ایسا مصروف تھے رب تعالیٰ کی طرف وہ اللہ کی طرف ایسے متوجہ تھے انہیں پروائی نہیں کی کہ مجھے کسی نہ مارا ہے اور دوسروں نے جو بدلہ لیا وہ عین شریعت کے مطابق لیا کیونکہ اجازت ہے کوئی ظلم کرے تو اس کا بدلہ لے لو اور جتنا مارا اتنا ہی لو اس سے زیادہ نہیں ورنہ آپ ظالم ہو جاؤ گے اور یہ بھی بعض بزرگ جو لیتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے اگر معاملہ یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ ایسے آپ دیکھ بھی چکے ہوں دنیا میں ہمارے مشاہدات ہیں مشاہدات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعہ جن کو ہم بھول جاتے ہیں بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں لیکن اندہ سے ان کا ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے جب لوگ ان پر ظلم کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر ان بڑے لوگوں پر اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ کی پکڑ یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ میرے بندے کو تکلیف دے کر گئے اس نے وہ فورم بدلہ لیتے کہ اللہ کی پکڑ نہ آئے اور میں تیسرے جو تھے ان کے اندر مخلوق خدا پر شفقت اور مہربانی کا اتنا زیادہ درجہ تھا کہ انہوں نے اس کا حادی پکڑ کے سہلانہ شروع کر دیئے تیرے ہاتھ کو تکلیف نہیں پہنچ گئے لیکن پہلے والے مذرک عمل یہ سنت کے مطابق یہ چیز اپنے اندر نہیں کرانی چاہیے اگر کسی نے ہمیں برا بلا کہہ دیا کسی نے گالی دے دی تو کیا اس سے ہماری عزت کم ہو گئی ہم سمجھتے ہیں عزت کم ہو گئی کم نہیں ہوئی عزت اس کے قبضے میں زلط اس کے قبضے میں وہ گالی دے گا تو ہم زلیل ہو جائیں گے وہ ہمیں برا بلا کہے گا ہم زلیل ہو جائیں گے نہیں عزت اور زلط یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے وہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے اور جس کو چاہے زلیل کرتے اس کے ہاں کوئی کم ہی نہیں اب اس کے کہنے پر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں انتقامی کاروائی کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر فساد ہوتا ہے کیونکہ آگے والی کے اندر تحمل نہیں ہے معاشرے میں فساد پیدا ہوگا جھگڑا پیدا ہوگا اس وقت مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے اور روک کر جب انسان رکھے گا اب دل کے اوپر آرے چل جائیں گے دل چاہے گا کسے میں کسے میں اس کا میں تیا پنچہ کرتوں اس کو برابر کرتوں لیکن نہیں وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں سینے کی آگ تو ٹھنڈی ہوتی ہے جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے یہ قدم آگے بڑھا ہے یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جب بندے کے اوپر ایسا ہو تو اکیلا نہ سمجھے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی اللہ اس کو دنیا اور آخریت میں بھرپوری عزتیں عطا فرمائے ہمارے پیرو مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اکدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نفر اللہ عمر قدہو کے خلیفہ مجاز ہے یہاں تشریف لاتے رہے ہیں حضرت شاعر معارفت حضرت خالد اقبال تائد صاحب داوند برکات ہو انہوں نے اسی بات کو اشعار کے اندر بڑے اچھے انداز میں بیان کیا فرمایا کہ جس نے بورا بھلا کہا اس کو معاف کر دیا جس نے بورا بھلا کہا اس کو معاف کر دیا جس سے بھی میرا دل دکھا اس کو معاف کر دیا سوچا مجھے ملے گا کیا بدلہ اگر لیا کبھی سوچا مجھے ملے گا کیا بدلہ اگر لیا کبھی کر کے ذرا سا حوصلہ اس کو معاف کر دیا رب کے حضور حشر میں پیشی کو اپنی سوچ کر رب کے حضور حشر میں پیشی کو اپنی سوچ کر کرتا میں کیا مواخذہ اس کو معاف کر دیا کہ میری بھی اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے وہاں میں اپنے لئے کیا چاہوں گا مجھے معاف کر دیں اس کو سوچ کر میں نے اس کو ہی معاف کر دیا افو کرم کی چاہ میں آ کر تیری پناہ میں افو کرم اللہ تعالی کی معافی اور کرم اس کی چاہ میں افو کرم کی چاہ میں آ کر تیری پناہ میں میں نے تھا جو کہا سنا اس کو معاف کر دی یہ حسن انتقام دیکھ یہ حسن انتقام دیکھ بدلے کی پیاس تھی مگر بدلے کی پیاس تھی مگر غصے کا گھونٹ پی لیا اس کو معاف کر دیا کہ میرے اندر پیاس تھی کہ میں اس سے بدلہ لوں اور میری پیاس بج جائے لیکن میں نے اس بدلے کے ذریعے پیاس بجانے کے غصے کا گھونٹ پی کر اپنی پیاس بجا دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو گئی اور غصے کا گھونٹ پینے والا اللہ کو سب سے افضل بندہ معلوم ہوتا ہے سب سے افضل بندہ ہے جو تمام گھونکوں میں سے یہ گھونٹ پی لے تائب میں بھول ہی گیا ظالم سے انتقام لوں یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ انعامات یہ کرم نوازی ہیں یہ مہروانی ہیں یہ سوچ کر تائب میں بھول ہی گیا ظالم سے انتقام لوں وہ بھی کرے گا یاد کیا اس کو معاف کر دیا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کی یہ چیز جب انسان کے اندر آ جائے تو خود دل کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرے دوسرے پیدا کرے کیا نہ کرے ہم کہیں جی میں کیوں کروں میں اس لیے کروں کہ میں اپنی آخرت بنانا چاہتا ہوں میں اس لیے کروں کہ میری قبر میرے لیے تھنڈی ہو جائے میں اس لیے کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ میرے لیے تھنڈیا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما یہ اپنے لیے جواب ہے کسی دوسرے کے لئے نہیں کہتے ہیں بھی وہ تو یوں کر رہا ہے وہ جیسا کر رہا ہے کرنے تو ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے ہم اپنے ساتھ یہ معاملہ رکھنے اور خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے ایک بندہ عمل کرے گا دوسرا بندہ دیکھ کر عمل کرے گا کہ اس نے تو تحمل کا مظاہرہ کیا اپنے اندر تحمل لے کر آئیں اپنے اندر حرم لے کر آئیں اپنے اندر بردواری لے کر آئیں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور اگر غصے کی تیزی ہے شدت ہے نہیں برداشت ہو رہا تو روزانہ اعتمام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں دم کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو خود نظر آئے گا کہ افاقہ ہے کیونکہ اس کے اندر رحمان اور رحیم اللہ کے ایسے نام ہیں بندے کے دل میں مہربانی اور نرمی آ جائے اور جو کھانا بنا ہوا ہے کھانا کھانے لگے اس پر یہ چار نام اللہ کے دم کر لیں یا سبوہو یا خدوزو یا غفورو یا ودودو یہ چار نام ایسے ہمارے حضرت والا نے بتایا انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا دیکھا ہم نے بھی دیکھا ایسے ایسے گھر جو ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں پر گھروں میں بس آخری امتحا تھی ان چار ناموں کی برکت سے گھروں میں آپس میں محبتیں ہیں غصہ ختم ہو چکا ہے آپس کی لڑائیں ختم ہو چکی یا سبوہو یا خدوزو یا غفورو یا ودودو یہ چار نام اللہ تعالیٰ کے گیارہ مرتبہ بڑھ کر کھانے پر دم کر لیں پانی پر دم کر لیں پی لیں انشاءاللہ ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوگی کہ دلوں میں نرمی پیدا ہوگی دلوں کے اندر رکت آئے گی اور تحمل آئے گا اور سبر کا مادہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط اللزین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ملزوہ اللین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و بارد سلی ربنا اغفر لنا زنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابراء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هديتك وحب لنا من لدنك رحمة انك امت الوحار اللہم انا نسالك رضاك والجنة اللہم انا نعوذ بك من صختك والنار اللہم الهمنا رشتنا وقنا شروری انفسی اللہم ارحمنا بطرق المعاصی ولا تشکنانی معصیتی مولئے کریم اے الہ العالمین اے مراہمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمانی یا اللہ جہاں جہاں ہم نے صبر نہیں کیا اور ہم نے اپنی طرف سے ظلم کر دیا دوسرے پر انتقامی کاروائی میں ہم نے زیادہ اس کو کچھ کہہ دیا جتنا اس کو کہنا چاہیے تھا اس سے بڑھ گئے اے الہ العالمین ہماری ان سب خطاوں کو معاف فرما دیجئے جتنے لوگوں کی ہم نے حقوق تلفی کی یا اللہ ان کو ہم سے دنیا میں ہی راضی فرما دیجئے یا اللہ یا الہ العالمین یا مراہمین ہمارے دلوں سے بغض کینے اور حسد کو نکال دیجئے ہمارے بارے میں جس کے دل میں حسد ہو کینہ ہو بغض ہو یا اللہ اس کے دل کو ہمارے بارے میں صاف فرما دے اور ہمارے دل میں کسی کے بارے میں ایسی باتیں ہوں ہمارے دل کو ان کے بارے میں صاف فرما دیں سب کو گھروں میں شیر و شکر فرما دیں گھروں میں اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما دیں مولے کریم اے الہ الالمین یا ذل جلال والکرام گھروں میں مسجد کا معاہول زندہ کرنے کی توفیق ادا فرما دیں یا الہ الالمین یا ارحم و راحمین یا ذل جلال والکرام اپنی اولاد کی صحیح حج پر تربیت کرنے کی توفیق نصیف فرما دیں ہماری ہمارے والدین کی بیوی بچوں کی بہن بھائیوں دوستو احباب کی تمام اشتہداروں کی اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیں مولے کریم ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں ہماری آنکھوں کا تارہ اپنا پیارہ بنا دیں ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کا پیارہ بنا دیں ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں ہمارے والدین کی ہر بیماری تکلیف پریشانی دور فرما یا اللہ رحمہ سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کو جنت الفیردوس میں جگہ عطا فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اے الہلالمین اے ارمار راہمین رقیق القلب رحیم المزاج منا دیج سلامتی اعزاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھی سلامتی اعزاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے قلبِ سلیم فهمِ سلیم اقلِ سلیم اتا فرما اقلِ سلیم پر فضلِ عظیم اتا فرما اے الہلالمین اے ارمار راہمین ہر خیر ہر مرد عورت مسلمان کو پہنچا دیجئے یا اللہ ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما دی جتنی دعائیں آپ کے معبوب خاتم الانبیاء سرورِ کورین صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب ہم سب کے حق میں قبول فرما جن جن چیزوں سے پناہ مانگی سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجئے یا اللہ ہماری یاکھوں میں ہماری زبان میں ہمارے کانوں میں ہمارے جسم کے بال بال میں گوشت میں پٹھوں میں ہڈیوں میں نور پیدا فرما دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما اے الہلالمین اے ارمار راہمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما محروم نہ فرما ہماری دنیا بھی بنا دیجئے قبر بھی بنا دیجئے آخرت بھی بنا دیجئے یا الہلالمین یا الہلالمین جس طرح دنیا میں ست تاریخ پردہ ڈال رکھا ہے قیامت تک کیسے ہی ست تاریخ پردہ ڈال دیجئے اے الہلالمین اے ارمار راہمین ہم میں سے جو بھی کسی بھی اعتبار سے پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما دیجئے جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تماندائیں پوری فرما دیجئے ربنا تقبل منا انکم تسامیل علیمت بعلینا انکم تواب صلی اللہ علیہ وسلم